سلام میرے عزیز لیسنیرز Welcome back to your own channel Self-Belief which is specially made for novel lovers Today is a complete novel named as شہرِ خواب by نازیہ کمل نازی So let's start it ہم تو بس خواب ہیں کچھ پل میں بکھرنے والے پھر کسی آنکھ کسی نیند میں آئیں گے نہیں پھر کسی راہ کسی موڑ پہ ہم ہوں گے نہیں ہم تو بس گرد ہیں کچھ دیر میں چھٹ جائیں گے ہم تو خوشبو ہیں ہمیں رنگ نہ دینا کوئی صرف احساس کو چھو کر گزر جانا ہے ہمیں ہم تو آنسوں ہیں بہیں گے تو نہ لوٹیں گے کبھی ہم تو بس زخم ہیں سینے کا ہمیں بھرنا ہے ہم وہ احساس کی بیلے ہیں جو چھاؤں چاہیں درد کی دھوپ جو چھولیں تو ہمیں مرنا ہے ہم تو بس خواب ہیں کچھ پل میں بکھڑنے والے موسم اچانک خراب ہوا تھا تیز آنڈی کے بعد موسلا دھار بارش اور اس پر زورو شور سے چمکتی گرچتی بجلی نے اس کا ننہ سا دل سہما کر رکھ دیا تھا احسار ابھی گھر نہیں آیا تھا جبکہ باقی نوجوان پارٹی اسی کے کمرے میں گسی فلم دیکھ رہی تھی علیزہ نے جائے نماز سمیٹ کر رکھنے کے بعد ایک نظر باہر سہن میں اوپر آسمان کی طرف دیکھا پھر درود شریف کا ورد کرتی کچھن کی طرف چلی آئی سنکھ میں شام کی چائے اور رات کے کھانے کے برطن پڑے ابھی تک اس کی نگاہیں التفات کے منتظر تھے وہ خموشی سے برطن دونے میں مصروف ہو گئی تقریباً پچیس منٹ کے بعد احسار بارش میں بھی کا گھر واپس آیا تھا ایکسکیوز می کوئی ہے وہ جانتا تھا کہ علیزہ کچھن میں ہوگی تبھی گھر میں داخل ہوتے ہی کچھن کی طرف چلا آیا تھا علیزہ نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا پھر دوپٹے سے ہاتھ خوش کر لیے جی ہاں سبھی لوگ موجود ہیں الحمدللہ بھرا بھرا گھر ہے اچھا مگر تمہارے سیوہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا لیدر کی جیکٹ سے پانی کی بوندیں جھاڑتے ہوئے وہ اس کی قریب آیا تھا علیزہ مسکراتی نظر کیسے آئے گا کوئی سب رات کی کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں ہاں جو کزنز پارٹی ہے وہ آپ کے کمرے میں آپ کے پیارے کمپیوٹر پر دھاوا بولے جانے کون کون سی موویز دیکھنے میں مضروف ہیں اچھا اور آپ چناب یقیناً میری سلامتی سے گھر واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی ہے نا روشن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ تھوڑا قریب ہوا تھا علیزہ جلدی سے پیچھے کھسک گئی جی ہاں لیکن کل سے اگر اتنی لیٹ آئے گھر تو میں بھی بلکل نہیں جاگوں گی روزیں ہی دمکی دیتی ہو مگر عمل نہیں کرتی کیا کروں مجازی خدا جہوے اچھا پھر کیا خیال ہے تائی امہ سے کہہ کر رکھ ستی نہ کرا لوں شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے وہ پھر اس کے طرف تھوڑا سا جھکا تھا تب ہی علیزہ نے گبرا کر فوراً اس کے طرف دیکھا گبردار اگر یہ بیمانی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی اچھا اچھا بابا ٹھیک ہے میں کمرے میں جا رہا ہوں ابھی ایک کپ گرمہ گرم چائے بنا کر لے آؤ کھانا میں کھا کے آیا ہوں ٹھیک ہے گود گر محبت سے اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا اگلے ہی پل وہ کچن سے نکل گیا تھا علیزہ نے اس کے جانے کے بعد بے ساکتا کھل کر سانس لیا کتنے سال ہو گئے تھے اس شخص کے نکاح میں آئے مگر آج بھی اس کی قربت اسے وخلا دیتی تھی اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا اس نے سنڈا کھا تھا کہ اللہ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے مگر علیزہ حسین کو اس سچ کا یقین احزار عبدالحادی کو پانے کے بعد ہوا تھا وہ احزار عبدالحادی جو اس کا فرسٹ کزن اور اس کی زندگی کا پہلا خواب تھا احزار اپنے کمرے میں آیا تو علیزہ کی اطلاع کے این مطابق سب کزنز اس کے کمرے میں دھاوا بولے تقریباً وہاں موجود ہر شاہ کا حشر بگاڑ چکے تھے کالین پر چونگم چپس اور مختلف بسکٹس کے ریپر اسے گصہ دیلا گئے جانے کون سی مووی تھی آزر جو اس سے چھوٹا تھا اس کے کمرے میں آتے ہی فوراں نیند کا بہانہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا تاہم لڑکیاں ابھی بھی سوئی جاگیسی کیفریت میں کمپیوٹر کے سامنے براج مان فلم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے آتے دیکھ کر چلی گئی تھی وہ گصہ ضبط کرتا فریش ہونے کے بعد وہیں بیٹ پر ٹک گیا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد علیزہ چائے لے کر آئی تو وہ بھی فلم دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا علیزہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالنے کے بعد چائے کا کپ اہزار کے بیٹ کے پاس تپائی پر دھر دیا کپ رکھ کر وہ جانے کے لئے پلٹ ہی رہی تھی کہ اہزار نے اسے پکار لیا علیزہ ہم تم بھی نہیں دیکھتی نہیں کیوں مجھے پسند نہیں ویسے بھی بہا اتنا خراب موسم ہے بجائے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے درنے کے ہم یہ گناہ کا کام کیوں کریں اچھا پلیز فوراں لیکچر نہ شروع کر دیا کرو ابھی بیٹھو پلیز مجھے اچھا لگے گا نہیں تمہیں دیکھنی ہے تو تم دیکھو مجھے نید آ رہی ہے صرف پانچ منٹ بیٹھ جاؤ پلیز اس پار علیزہ کا بازو تھامتے ہوئے اہزار کا ملتجی لہچہ ہو گیا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا یسرا نمل اور کومل جو اس کے چھوٹے چچا کی بیٹیاں تھیں تینوں فلموں کی شدائی تھی اور یقینا انہی کے ضد پر آزار نے اہزار کا کمپیوٹر استعمال کرنے کی جرت کی تھی کیونکہ اہزار خود کو ان تینوں پہنوں کا اکلوتا بھائی سمجھتا تھا اور اس کے دربار میں ان تینوں کے سارے قصور قطعی ماف تھے اب تک جانے کتنی فلمیں دیکھی جا چکی تھی اہزار ایک نظر سکرین پر ڈال لیتا پھر موبائل کے ساتھ مصروف ہو جاتا علیزہ نے دیکھا سامنے سکرین پر اس وقت نہایت بولڈ سین چل رہا تھا اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا موبائل کے ساتھ مصروف اہزار اہزار عبدالحادی سے نگاہ چھوڑاتی وہ ایک منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے کھڑی ہو گئی تھی کمپیوٹر آف کر دو اہزار وہ سب جا چکے ہیں مجھے بھی بہت ٹوٹ کر نید آ رہی ہے بات سنو اس کے فرار پر ایک نظر سامنے سکرین پر ڈالتے ہوئے اہزار نے فوراً اسے روک لیا تھا وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی ہم یہاں بیٹھو پلیز اہزار مجھے نید آ رہی ہے میری بات میں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں علیزہ کے فرار پر وہ خفا ہوا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا علیزہ صرف ایک لمحے کے بعد اس نے قدرے سرگوشی میں اسے پکارا تھا علیزہ کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ در آئی اہزار اس لمحے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا ایک سال ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو مگر آج تک اہزار نے کبھی کسی کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی دونوں کے درمیان بے تکلفی کے باوجود ایک فاصلہ رہا تھا مگر اس وقت جانے کیا ہوا تھا کہ اس جیسا مضبوط آساب کا شخص بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اپنے آساب پر کابو پاتی علیزہ بھاگ کر اہزار کے کمرے سے نکل آئی تھی وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا مگر اس نے پروان نہیں کی اپنے کمرے میں پہنچ کر ابھی وہ اپنی منتشر سانسوں کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ اہزار اس کے کمرے میں آ گیا علیزہ میری بات تو سنو پلیز بے بسا وہ اس کی طرف بڑھا تھا تم میری بیوی ہو میں کچھ غلط نہیں چاہ رہا پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز نہیں تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ پلیز میں نہیں جاؤں گا تم جانتی ہو میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے قبل چھپ کر جاؤ اہزار پلیز علیزہ کی آواز بھرائی تھی تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہو خیال لکنا بھی ہمارا فرض ہے میں کچھ نہیں جانتا بس تم میری منکوہ ہو اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے اس نے پھر اسے بے بس کرنے کی کوشش کی تھی وہ بے اختیار رو پڑی اہزار یہ گلت ہے مگر اہزار نے نہیں زنا وہ جنونی ہو رہا تھا علیزہ کے احتجاج اور گریز کی اس کے نظر کوئی اہمیت نہیں تھی کوئی راستہ نہ پا کر علیزہ اپنے کمرے کے باتھروم میں جا چکی اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ کا تھی لڑستے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھروم لوگ کیا تھا اہزار اس کی اس حرکت پر جیسے پاگل ساہوں اٹھا دروازہ کھولو علیزہ نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا مت کرنا میں خود آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی علیزہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا آئی ڈونٹ کیر تم جاؤ یہاں سے پلیز تو ٹھیک ہے اب اس کا ریزلٹ بھی دیکھ لینا وہ گصے میں تھا علیزہ گھٹنوں میں مو چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کرو پڑی اہزار عبدالحادی اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے اسے گمان تک نہیں تھا اگلی صبح ناشتے کے میں اس پر اہزار کی آنکھیں سرکھ تھی جبکہ اپنے کمرے میں مقید علیزہ علیزہ حسین کا وجود بخار میں جل رہا تھا کل پوری رات شدت سے رونے کے سبب اس کی آنکھیں سرکھ اور بوجل ہو رہی تھی جبکہ سر میں شدید در تھا اس کا بسنا چلتا تھا کہ وہ اہزار عبدالحادی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے چیرے پر دو تھپڑ تو ضرور ڈڑ دیتی باہر لاؤنج سے گاہے بگاہے سب کی آوازیں آ رہی تھی اس کی گیر حاضری پر شاید اس کی ماں نے سب کے لیے ناشتے بنانے کے فرائز سر انجام دیئے تھے وہاں ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ماں کے سوا شاید کسی کو بھی اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی تب ہی وہ بے جان سبستر میں دبکی پڑی رہی باہر اس کی فکر کرنے اور اس کا حال پوچھنے کی فرصت کسی کے پاس بھی نہیں تھی تب ہی اس نے محسن صاحب کی آواز سنی تمہاری کینیڈا جانے کی بات کہاں تک مکمل ہوئی اہزار کوشش کر رہا ہوں بڑے ابو اللہ نے چاہا تو جلد بات فائنل ہو جائے گی اہزار کا لہجہ اسے بہت بھاری محسوس ہوا تھا ہم یوسرا کے لئے ایک لڑکا دیکھا ہے میں نے ویل آف فیاملی سے تعلق رکھنے والا ایک لوتا لڑکا ہے تم ذرا چھان بین کر لو ٹھیک ہے کرلوں گا تبیت بہتر نہیں لگ رہی تمہاری سب ٹھیک تو ہے جی سب ٹھیک ہے مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے قدرے اکھڑے لہنچے میں اس نے کہا تھا اور علیزے کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا شدید بخار کے بوجود وہ گرم کمبل سے نکل کر کچھن میں آئی تھی تاکہ اہزار کی آواز کو صاف سن سکے ہم کہو اہزار کے سنجیدہ انداز پر جہاں سب اس کے طرف متوجہ ہوئے تھے وہیں حسن صاحب نے بھی ہاتھ میں پکڑا اخبار سائٹ پر رکھ دیا اہزار نے صرف ایک نظر کچھن کی طرف دیکھا پھر لب بینچ کر نگاہ پھیڑ لی بابا میں کینیڈا جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہاں ہر معاملے سے قطعی بے فکر ہو کر وہاں مکمل توجہ کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں میں درمیان میں لٹک کر نہیں جانا چاہتا وہی ہوا تھا جس کا علیزے کو ڈر تھا ناشتے کی ٹیبل کے گٹ بیٹھے سب افراد کو اہزار کی اس اچانک فرمائش پر حیلانی ہوئی تھی مگر اسے کسی کی برواہ نہیں تھی حسن صاحب اب اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے کہہ رہے تھے میں بھی یہی سوچ رہا تھا اہزار کہ اببا جی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ان کے زندگی میں ہی یہ کارے خیر انجام پا جائے تو بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے مگر علیزے ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہے وہ پڑھ رہی ہے ابھی امتحان بھی نہیں ہوئے اس کے وہ ڈسٹرب ہوکے رہ جائے گی پاپا میں کچھ نہیں جانتا آپ تائی امہ سے بات کریں اگر وہ شادی کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں کہتا ہی دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا تھا جبکہ حسن صاحب اور باقی سب افراد حقہ بقہ اس کا مو دیکھتے رہ گئے علیزے کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اہزار عبدالحادی کے لئے یہ رشتہ اتنا کمزور ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تب ہی وہیں کچن میں کرسی گسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے آنسوں کو کھل کر بہنی دیا تھا اہزار عبدالحادی علیزے حسین کے دل کی پہلی خواہش اس کا اولین خواب تھا دونوں ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے تھے بچپن نے وہ اس کے معاملے میں اتنی حساس تھی کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر کسی اور بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا یا دھر میں اس کے سوا کسی اور کو اپنی کوئی چیز دے دیتا تو وہ فوراں موبصور کے بیٹھ جاتی تھی جب کوئی اہزار کو اپنے ساتھ کھیلنے کی آفر کرتا تو وہ فوراں اپنے سارے کام چھوڑ کر آتی اور اہزار کا ہاتھ پکڑ کر میلا ہے کہتے ہوئے اپنی طرف کھینج لیتی بچپن سے سب اہزار کے لئے اس کی حرکتوں کو خوب انجوائے کرتے تھے اپنی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے منیر اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے منیر احمد صاحب بریکٹ دادا جی نے بچپن میں ہی ان دونوں کو نکاح جیسے مضبوط بندن میں بان دیا تھا یہ فیصلہ اس کے لئے بھی جلد ہو گیا تھا کیونکہ علیزے کے والد حسین احمد صاحب حیات نہیں تھے اور خود منیر احمد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی علیزے کی ماں اور اہزار کے گھر والے دونوں ہی اس رشتے پر خوش تھے مگر منیر صاحب کی منجلے بیٹے محسین اور اس کی دیوی کا مو بن گیا تھا ان کی تین بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں اہزار کو اپنا دماد بنانے کا خواب دیکھ رہی تھے تاہم منیر احمد صاحب نے ان سے پشورہ کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جس پہ وہ دونوں خوش نہیں تھے اہزار اپنا ایم بی اے مکمل کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ کانیڈا جانے کا تھا تاکہ مزید تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زور بازو پر اپنے لئے روزکار کے بہتری نواکے حاصل کر سکے علیزے اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اس کے والد حسین احمد صاحب کی شادی اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کے بعد ہوئی تھی یہ وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ برزنس میں توجہ تھی جس کے زباب وہ شادی کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے جس وقت علیزے کی پیدائش ہوئی محسن صاحب دو بیٹوں اور حسن صاحب دو چاند سے محسن صاحب دو بیٹیوں اور حسن صاحب دو چاند سے بیٹوں کے باپ بن چکے تھے بعد ازا علیزے کی پیدائش کے پانچ ماہ بعد محسن صاحب کے ہاں ان کی تیسری بیٹی کومل نے جنم دیا تھا جبکہ حسن صاحب کی بیگم نے آزر کی صورت ایک اور خوبصورت بیٹے کو جنم دے کر اس گھر کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیا سمینہ بیگم البتہ اس گھرانے کو ایسی کوئی خوشی نہیں دے سکی تھی علیزے کے بعد انہوں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اور پھر کبھی مانہ بن سکی حسین صاحب دل کے مریض تھے علیزے جب سات سال کی تھی وہ دنیا سے موڑ گئے تب سے منیر صاحب ہی اس کو باپ کا پیار دیتے آئے تھے اب بھی انہوں نے ہی اس کے باپ کی حیثیت سے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا جس پر وہ خود بھی بہت خوش تھی محسن صاحب کو منیر صاحب سے گلہ تھا کہ ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں پھر علیزے سے بڑی بھی تھی منیر صاحب کو پہلے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا مگر انہوں نے احسار اور علیزے کا کو نکاح جیسے مضبوط بندن میں باننے کے بعد وہ جیسے پرسکون سے ہو گئے تھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں علیزے اور احسار میں محبت بڑی تھی وہیں منیر احمد صاحب کی صحت تیزی سے گرنا شروع ہو گئی علیزے کا زیادہ وقت انہی کے کمرے میں گزرتا تھا مگر پھر بھی وہ مسلسل بیماری کی عزت میں تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی علیزے کی رخصتی کے فرض سے بھی سب کو دوش ہو جائے مگر علیزے اس کے لئے تیار نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے لئے اپنی تعلیم پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا وہ اس مسئلے کو ٹالتی آ رہی تھی تاہم اس کی عزت کے سبب حسن آزر حسن کی محبت اس کے لئے پہلے جیسی نہیں رہی تھی کچھ محسن صاحب کی بے کم ذریع نہ ہر وقت ان کے کانوں میں عجیب عجیب سی باتیں ڈالتی رہتی تھی ان کی تینوں بیٹیاں بھی ان کے آگے پیچھے پھٹتی رہتی تھی تب ہی انہیں اپنے لائک فائک سے بیٹے کے لئے علیزے جیسی اپنے آپ میں مگن رہنے والی کم گولڑ کی کتائی غلط انتخاب لگنا شروع ہو گئی تھی وہ اب اس وقت کو اکثر کوستی نظر آتی تھی جب انہوں نے اپنے سوسر کے فیصلے پر ان کا ساتھ دیا تھا سونے پر سوہاگا اہزار کی علیزے کے لئے بے تہاشا محبت اور ناز برداریوں نے ان کا دل مزید تنگ کیا تھا وہ اب دل سے اس بندن کے لئے خوش نہیں تھی اس روز کے بعد سے اہزار کے معمولات بدل گئے تھے مصوبت دس بجے بیدار ہوتا تھا پھر آفیس چلا جاتا آفیس سے واپسی پر کسی دوست کی طرف نکل جاتا پھر معمول کے مطابق رات گئے تک گھر واپسی کی رہ لیتا اس کے سارے کام جو علیزے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی اب نمل نے چپ چاپ اپنے ذمہ لے لئے تھے اس کا کمرہ صاف کرنا اس کے کپڑے پریس کرنا اسے چائے بنا کر دینا اس کے لئے کھانا لکھانا بڑی خوشی خوشی وہ یہ سارے کام سارا انجام دے رہی تھی علیزے جلتے سو لگتے دل کے ساتھ سب دیکھتی رہتی اور روتی رہتی اس روز وہ کچن میں رات کا خانہ تیار کر رہی تھی جب نمل نے اچانک اس سے پوچھ لیا ایک بات پوچھو علیزے مائن تو نہیں کروگی وہ چھٹکی تھی اور قدر حیرانی سے اس نے نمل کی طلب دیکھا مگر وہ اپنے کام میں مگن تھی علیزے نے چپ چاپ برتن خوش کرنے کے بعد کپڑا سائٹ پڑک دیا پوچھو ہم اس رات جب ہم اہزار بھائی کے کمرے میں مووی دیکھ رہے تھے تمہارے اور ان کے بیچ کیا ہوگا تھا علیزے کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے ایسا کوئی سوال کرے گی تب ہی اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹا تھا اور نیچے زمین پر گر کر کٹچی کٹچی ہو گیا کچھ نہیں کیوں تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو پس یوں ہی تم تو خامکہ پریشان ہو گئی ہو اصل میں اسی رات کے بعد تمہارے اور اہزار بھائی کے درمیان بول چال بند ہے گر میں ترہ ترہ کی چہمگویاں جنم لے رہی ہیں امی اور چچی سارا دن سر جوڑے پتہ نہیں کیا کیا پلان بناتی رہتی ہیں ادھر اہزار بھائی تو ایک دن نراز نہیں رہ سکتے تھے تم سے اب دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں مگر انہیں کوئی پرواہی نہیں وہ شادی پر اڑے ہیں اور تم اپنی زد پر پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ضروری تو نہیں جو پہلے کبھی نہ ہو وہ آئندہ بھی کبھی نہ ہو زندگی میں ہر سانے ہاں پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا وہ تو ٹھیک ہے مگر تم اس بات کو زیادہ لائٹ مت لو اہزار بھائی جیسے مہرد ہر لڑکی کا نصیب نہیں ہوتے تم بہت خوش نصیب ہو پرنا میری ماما تو انہیں اپنا دماد بنانے کیلئے جانے کتنے پیروں فقیروں کے پاس دھکیے کھاتی رہی ہیں ایک اور چوچ علیزہ کو لگا جیسے اس کا دم سینے میں گھٹنے لگا ہو دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں قریب آؤ تو کان پھارتے ہیں قدر خوشک لہجے میں کہنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی نمل لاپروہی سے کندے اچھکا کے رہ گئی علیزہ کمرے میں آنے کے بعد خوب روئی ایک مان کیا ٹوٹا تھا اسے لگا جیسے وہ خود بھی اندر سے احزار نے جب سے اپنا فیصلہ سنایا تھا گھر میں عجیب سی جیمگویوں نے جنم لے لیا تھا خود اس کی اپنی ماں بھی اسے عجیب الجی الجی سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے احزار کے اس فیصلے کی پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی قصور ہو بند کمرے میں رو رو کر تکنے کے بعد اس روز بلا کر وہ کالیچ چلی آئی تھی جہاں اس کی عزیز احشان دوست مدیہا جیسے اس کی منتظر تھی بریک کے بعد موقع ملتے ہی وہ مدیہا کے گلے لگ کر رو پڑی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علیزے اس کی پوری رداد آنسوں کے ساتھ سننے کے بعد اس نے کہا تھا علیزے نے آنسوں پونچ لیے تو کیا کرتی میں اسے اپنا آپ پیش کرتے تھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی بے شک احزار بھائی نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا مگر تم نے بھی جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تمہیں ان کو بات میں نرمی سے سمجھانا چاہیے تھا یار آخر کو نکاح ہوا ہے تمہارا وہ تمہاری شہر ہے اور سب سے بڑی بات کہ تم ان سے پیار کرتی ہو کیا اس بات سے فرار ممکن ہے نہیں مگر پیار کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی عزت اور وقار اس شخص کے پاؤں تلے روند کر رکھتوں کوئی اپنی ہی چیز پر ڈاکا ڈالتا ہے بھلا مجھے اس کے کردار سے محبت تھی اس کی شخصیت اور دولت سے نہیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ان سے گلتی ہوئی ہے مگر تم اس گلتی کو ایشو مت بناو اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو جانے تو شادی سب ٹھیک ہو جائے گا ہر کس نہیں وہ شخص اس طرح سے میری خواہشات کا خون نہیں کر سکتا علیزہ پلیز تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کیا سمجھوں میں میری عزت میری حرمت خاندانی وقار کسی کی بھی دولاش نہیں رکھی اس نے اور تم کہتی ہو میں سمجھوں اس نے ایک پل میں مجھے عرش سے فرش پر لا پٹکا ہے مدیہا یوں جیسے میری کوئی عزت ہی نہ ہو اس پر ہٹ دھرمی دیکھو اس کی کہ اسے کوئی شرمندگی ہی نہیں ہے مافی تلافی نام کی کوئی چیز بھی نہیں وہ جذباتی ہو رہی تھی مدیہا نے کچھ اور لڑکیوں کے قریب چلے آنے پر اسے تسلی دے کر چپ کروا دیا اوکے تم پریشان مت ہو اللہ سب ٹھیک کرنے والا ہے چلو ابھی کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا تم اٹھو تو دل بھی چاہ جائے گا وہ بزد تھی اسے بہلانا چاہتی تھی علیزے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی منیر صاحب کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی علیزے نے کولی سے چھٹیاں لے لیں ایک طرف اہزار فوری رخصتی پر آڑا تھا دوسری طرف علیزے فوری رخصتی کے لئے تیار نہیں تھی ان دونوں کی اسی جگڑے کے سبب جہاں گھر کا محول کشیدہ ہو رہا تھا وہیں منیر صاحب کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی ایک چھوٹی سی بات نے نہایت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا اس کی اپنی ماں اہزار کے ساتھ تھی ان کا کہنا تھا کہ اہزار کا مطالبہ نجائز نہیں ہے اور اسی بات کی اسے سب سے زیادہ تکلیف تھی عجیب سی الجن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے پہلی بار اسے دکھ دے کر اس نے اس سے معذرت کرنے کی زورت محسوس نہیں کی تھی اور یہ بات کتنی زیادہ تکلیف دے تھی کہ کوئی علیز حسین سے پوچھتا موسم میں خند کی مزید بڑھ گئی تھی وہ گھٹنوں کی گھٹ بازو لپٹے خموش پیٹھی رہی تھی کہاں گلتی ہو تھی اس سے کہ گھر میں سب نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی تھی مگر پھر بھی وہ اس سے نراز تھی کوئی بھی اس سے ڈنگ سے بات نہیں کر رہا تھا محسوس چچا کی بیٹی یسرہ نے احزار اور اس کی نراز کی سے فائدہ اٹھانے میں قطعی تاخیر نہیں کی تھی احزار تو کابو نہیں آیا تھا لیکن نادرہ بیکم اپنی سادگی کے باعث بہت جلد ذرینا بیکم اور یسرہ کے جار میں پس گئی تھی تب ہی انہوں نے احزار پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر علیزہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی تو وہ اسے طلاق دے کر یسرہ سے شادی کر لے مگر احزار نے سختی سے ان کی بات کو رد کر دیا تھا وہ کسی صورت علیزہ حسین کو ازاد کرنے کے حق میں نہیں تھا اس شام اس نے لون میں نمل اور احزار کو دیکھا تھا نمل پودوں کو پانی دے رہی تھی جب باہر سے آئے احزار نے اس کے ہاتھوں سے پائپ چھین کر اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیا وہ احتجاج کرتے ہوئے اسے روک رہی تھی پائپ اس سے واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ قابو نہیں آ رہا تھا بیتہ آشا ہستے ہوئے وہ شاید اس بات کو بہت انجوائے کر رہا تھا علیزہ کھرکی سے پلٹ آئی کمرے میں تھنڈک تھی مگر اس کے اندر ایک دم سے حبس بڑھ گیا تھا اگلے روز شام میں وہ تیز بخار کی لپیٹ میں تھی صبح سے پانی کا ایک گھونٹ بھی ہلک سے نہیں اتارا تھا نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی مگر شام میں اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر وہ باہر لاؤنچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے کمر کو نمل کے پاس کچن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا نمل ایزار بھائی کہہ رہے ہیں اگر تم پانچ منٹ کے اندر اندر تیار نہ ہوں تو وہ آئس کریم کا پروگرام کینسل کر دیں گے اوف نہیں میں بس ابھی دو منٹ میں آ رہی ہوں نمل کی خوشی دید نہیں تھی علیزہ نے اپنے گھٹنے سمیٹ لیے اس کا بدن بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا علیزہ آئس کریم کھانے چلو گی کومل نے پاس سے گزرتے ہوئے یوں ہی اس سے پوچھ لیا وہ چک چاپ نفی میں سر ہیلا گئی اگلے پانچ منٹ میں نمل کمرے سے نکل آئی تھی اہزار اپنا چارج پر لگا موبائل لینے اندر آیا تو سمینا نے اسے بکار لیا اہزار بنا علیزہ پر نظر ڈالے وہ انہی قدموں پر پلٹا تھا جی بڑی امی علیزہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے بہت تیز بکار ہے آزار جانے کب گھر آئے تم باہر جا رہے ہو تو اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لیتے جانا نہیں امی مجھے کہیں نہیں جانا میں ٹھیک ہوں اہزار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی علیزہ بول اٹھی دی اہزار نے لب بینچ لیا آج نمل کا برڈے ہے بڑی امی میں پہلے ہی آفیس سے لیٹ آیا ہوں اب اگر ڈاکٹروں کی انتظار میں لگ گیا تو یہ چڑیل نراز ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں میں آزار کو کال کر کے گھر بلواتا ہوں وہ لے جائے گا اوکے وہ اپنی توہین کہاں نظر انداز کر سکتا تھا سمینہ اس کا مو دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ انہیں تسلی دیتا جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا علیزہ کی آنکھ سے آنسوں فسل کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا بہت پرانی بات نہیں تھی جب اس روز وہ لون کی سیوڑیوں پر بیٹھی تھنڈ میں پڑ رہی تھی اور وہ آفیس سے آئے تھا یہاں کیوں بیٹھی ہو بس یوں ہی کیوں کیوں کیا ہوا اس کے لہنجے کی خفقی محسوس کر کے وہ مسکرائی تھی جب وہ اس کے مقابل ٹک گیا تمہیں پتا ہے اس وقت آز گیڑنی شروع ہو جاتی ہے اور تم تم ذرا سے تھنڈ بھی برداشت نہیں کر پاتی ابھی بیمار پڑ جاؤ گی اور پھر خوب جان نکالو گی میری ڈائلوگ تھوڑے جھاڑا کرو مجھے سے اس کی ناک دبا کر وہ پھر مسکرائی تھی جواب میں اہزار نے اس کے ہاتھ تھام لیے جان سے چلا جاؤں گا نا پھر یقین کرنا میری محبت کا کہنے کے ساتھ ہی اس نے خوشبوہ میں بسا اپنا کوٹ بھی اس پر ڈال دیا تھا میرے لئے جان سے جانے والی نہیں ہو تم جا بھی سکتا ہوں قسم سے فوراں ہی گمبیر لہنچے میں کہتے ہوئے وہ بے اختیار ہوا تھا اور پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ اٹھا کر اندر لائے تھا اسے نراز ہونے کے باوجود امہ نے اسے آزر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج کر دم لیا تھا مگر ڈاکٹر کے پاس بھی ہر مرز کی شفا کہاں ہوتی ہے کچھ مرز بہت گہرے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سوا اور کوئی شفا نہیں دے سکتا بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو زبان کی بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے کہاں پر بھول جانا ہے اسے کتنا بتانا ہے اسے کتنا چھپانا ہے کہاں رو رو کے ہسنا ہے کہاں ہس ہس کے رونا ہے کہاں آواز دینی ہے کہاں خاموش رہنا ہے کہاں رستہ بدلنا ہے کہاں سے لوٹ آنا ہے بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا اس روز وہ مارکٹ سے گھر آئی تو اس نے اہزار کو نرجس چچی کے پورشن میں دیکھا تھا اسے یسرا سے تھوڑا کام تھا وہ اسی سے ملنے کی گھر سے اس طرف آئی تھی جب اس نے نرجس چچی کو کہتے سنا علیزے کے لیے کیا سوچا ہے تم نے کچھ نہیں کیوں کچھ سوچنا تھا کیا اہزار کے لہنچے میں بے پرواہی تھی چچی بے مزہ ہو گئی تم بھی پاگل ہو اہزار کب سے رخصتی کے لیے تر لے کر رہے ہو مگر وہ لڑکی ہے کہ مان کر نہیں دے رہی پھر بھی تم اس کے انکار کو اہمیت نہیں دے رہے بھائی مانو یا نہ مانو مجھے تو یہ لڑکی کسی اور میں انٹریسٹڈ لگتی ہے ورنہ تعلیم کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے جس کی آر لے کر انکار کیا جائے تم میں کس چیز کی کمی ہے بھلا میں تو کہتی ہوں طلاق دے کے فاری کرو پھر پڑھتی رہے بیٹھ کر ساری عمر نہیں بڑی امی یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس تمہیں اپنا دل ذرا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لازم نہیں ہے کہ بڑوں کا کیا فیصلہ تم ساری عمر نبھاؤ تمہارے بڑے اببا کو بڑی خواہش دی تمہیں اپنا بیٹا بنانے کی رشتوں کے کچھ روپ بہت بھیانک ہوتے ہیں جراؤنے خوابوں سے بھی زیادہ بھیانک علیز حسین کے سامنے بھی اس وقت ایسا ہی ایک روپ آیا تھا اہزار کہہ رہا تھا میں اب بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں بڑی امی پلیز آپ ایسا نہ سوچا کریں اہزار کے لہجے میں پھر لاپروہی تھی چچی ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی ہاں بیٹے تو ہو مگر بیٹی سے منصوب ہو جاتے تو اور بات تھی علیزے بھی آپ کی بیٹی ہی ہے بڑی امی اہمی دلنا خراب کیا کریں اپنا اچھا یہ بتائیں نمل کہاں ہے اس سے آج شام ڈینر کا وعدہ کیا تھا میں نے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا علیزے کے قدم من من بھر کے ہو گئے تب ہی چچی بولی تھی اپنے کمرے میں ہوگی اور کہاں ہونا ہے اس نے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آپ کو امی بلا رہی تھی جیسے ہی اس نے کہا تھا علیزے فوراں الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلی اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہو اس روز ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسوں کو کھل کر بہنی دیا تھا علیزے کیوں کر رہی ہو تم یہ سب وہ کچن میں تھی جب سمینہ فریچ کا دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے سنجیدہ لہچے میں بولی علیزے نے ہاتھ دو کر گندہ ہوا آٹا سائٹ پر رکھ دیا میں نے کیا کیا ہے امی یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے گھر بھر میں زلیل کر کے رکھتیا ہے تم نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن نافرمان اور سرکش ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہیں فضول کی زید لگا کر خوب سلاواتیں وصول کر رہی ہو گھر کے بڑوں سے مرے ہوئے رشتوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں اس کی ماں بہت نرم طبیعت کی حامل خاتون تھی اس نے انہیں کبھی اتنے گسے میں نہیں دیکھا تھا علیزے کی آنکھیں پھیر بھر آئیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے امی میں بس ابھی ذہنی طور پر اس شادی کے لئے تیار نہیں ہوں مگر کیوں جب تم اور احسار ایک دوسرے پر جان دیتے ہو تو پھر اب یہ زید کیوں زید وہ کر رہا ہے امی میں نہیں وہ زید کیوں کر رہا ہے وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے میری حیثیت دکھانا چاہتا ہے صرف اپنی بات بنوانا چاہتا ہے بس کیسی بات اس بار سمینہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا تھا جوابا علیزے نے نینا چاہتے ہوئے بھی انہیں ساری بات بتا دی تمہیں یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی مجھ میں ہمت نہیں تھی امی بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے تمہیں خامخواہ اس بات کو طول نہیں دینا چاہیے تھا وہ لڑکا ہے سو گنا ماف ہے اسے مگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے میں اب ایک دن کے لئے بھی اس بات کو ٹالنے کے حق میں نہیں ہوں مگر امی کوئی اگر مگر نہیں تم جانتی ہو جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے اوپر سے باپ بھی زرپے نہیں ہے تمہارے جو تمہارے حق میں آواز اٹھا سکے دادا کی حالت سے بھی انجان نہیں ہوں تم میں رخصتی کی تاریخ دے تیہ کر رہی ہوں تمہیں جو کرنا ہے کر لو حتمی انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھر کچھن میں ٹھہری نہیں تھی علیزہ بے بسی گہرا سانس پر کے رہ گئی اہزار کے ننیال میں شادی تھی مگر وہ نہیں گیا تھا سر میں شدید درد اور زکام نے اسے جیسے نڈھال کر دیا تھا تاہم اس کی باقی فاملی اور نرجس چچی اپنے تینوں بیٹیوں کے ہمراہ تقریب میں شرکت کے لئے پہنچ گئی تھی نرجس چچی کو تو ویسے بھی تقریبات میں شمولیت کا موقع چاہیے ہوتا تھا داکہ وہ اپنے بیٹیوں کے لئے اچھے گھرانوں کی لڑکے اپنے نظر میں رکھ سکیں منیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لہٰذا علیز نے بھی جانے سے معصرت کر لی اس کی وجہ سے میسیس حسین بھی گھر پر ہی رکھ گئی تھی وہ اپنے کمرے میں تھی جب علیز یہ دلیہ بنا کر اپنے دادا جی کے کمرے میں چلی آئی ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی تکلیف کے آثار تھے وہ دلیہ کا پیالہ سائٹ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب چلی آئی دادا جی آپ ٹھیک تو ہے نا ایک پل کے لئے آنکھیں کھول کر انہوں نے اسے دیکھا تھا اور پھر پل کے موند لی اہزار کہاں ہیں کچھ دیر بعد قدر دھیمی لہشے میں انہوں نے پوچھا تھا وہ اپنے کمرے میں ہیں دادا جی ابھی گھر آیا ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ کہو دادا جی بلا رہے ہیں پل کے موندے انہوں نے حکم جاری کیا تھا علیز نے مشکل میں پڑ گئی دادا جی وہ شاید سو رہا ہے آپ مجھے بتا دیں کیا کام ہے تم نہیں اسے بلا کر لاؤ ابھی اسے لگا جیسے وہ بہت مشکل سے بول رہے ہوں علیز عجیب سی کشمکش کی شکار سر ہلا کر کمرے سے نکل آئی اہزار حسن کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ایک ایک قدم من من بھر کا ہو رہا تھا وہ اس شخص کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی نہ کہ اسے مخاطب کرنا مگر دادا جی کی طبیعت کے پیش نظر وہ مجبور ہو گئی تھی اہزار کا کمرہ لوک نہیں تھا دروازے کے ہینجل پر ذرا سے دباؤ جالنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی سامنے ہی وہ کمل میں لپٹا سو رہا تھا سامنے ٹیلی ویژن کی سکرین پر کوئی انگلیش مووی لے گی تھی وہ اس کے بیٹھ کے قریب چلی آئی تھی اہزار وہ جو تکیہ باہوں میں دبائے بائیں کروٹ پر بے خبر سو رہا تھا ٹس سے مستق نہ ہوا تب دوسری اور تیس سے بار بھی بلند آواز سے پکار کر دیکھ لیا مگر اس نے آنکھیں نہیں کلی ہلکی سی بڑی ہوئی شیف کے ساتھ اس کا مرجھایا مرجھایا سا چہرہ اس کے اندر کی بے سکونی کا پتہ دے رہا تھا اہزار تیسری اور چوتھی بار پکارنے کے بعد بلاکھر مجبور ہو کر اس نے اس کا بازو ملایا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا ہم بولو کیا بات ہے وہ بھی دک کر پیچھے ہٹی تھی تم بہت وزول شخص ہو اہزار مجھ سے گلتی ہوئی جو دادا جی کے حکم پر تم جیسے سٹوپڈ انسان کو بلانے چلی آئی بکواس بند کرو پیوی ہو تم میری یہ میرا حق ہے ایک دم سے گریف ڈھیلی کر کے وہ خود بھی بستر سے نکل آیا علیزے موتل حواس کے ساتھ فوراں سے بیشتر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی وہ دادا جی کے کمرے میں آئی تو اہزار بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تب ہی وہ وہاں سے بھی نکل آئی تھی اور وہ اسبات میں سر ہلاتا بار بار ان کے ہاتھ تپتپاتا ہوا جیسے انہیں کچھ شکین دلانے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس نے جھک کر دادا جی کے ہاتھ کو بوسا بھی دیا علیزے کھرکی سے پلٹ کر کچن میں آ گئی جانے دادا جی اتنی خراب طبیعت کے باوجود اس شخص سے کون سے رازو نیاز کر رہے تھے اس نے فرید سے سبجے نکالی اور کاٹنے بیٹھ گئی تب ہی وہ کچن میں آئے تھا نمل اور لسرار لوگ نظر نہیں آ رہی کیا وہ بھی تائیماں کے ساتھ گئی ہیں اس کے کندے سے کندہ ملا کر وہ این برابر میں آ بیٹھا تھا علیزے خموش رہی کچھ پوچھا ہے میں نے مجھے نہیں پتا میں تمہاری کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہوں کیوں یہ تمہیں پتا ہوگا کہ کیوں اس کی آنکھوں میں گصہ تھا اہزار دیکھتا رہ گیا کیوں کر رہی ہو ایسا میں کچھ نہیں کر رہی تم جاؤ یہاں سے تم پہلے ایسے نہیں تھی علیزے تم بھی ایسے نہیں تھے پہلے کیوں کونسی تبدیلی دیکھ لیا تم نے مجھ میں وہ بات سے بات نکال رہا تھا علیزے جنجلا گئی اہزار پلیز تم جاؤ یہاں سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مگر کیوں ایسا کیا جنگ کرتی ہے میں نے جو ابھی تک تمہارا دل صاف نہیں ہوا میرے دوست کے صرف منگنی ہوئی ہے مگر اس کی منگیتر خود کال کر کے اسے بلاتی ہے اور ایک میں ہوں جس کی شرعی اور قانونی بیوی اسے قریب نہیں بھٹکنے دیتی وہ اسی بات پر عڑا تھا علیزے جو اس سے احساس ندامت کی توقع کر رہی تھی مزید تب اٹھی بڑا فخر ہے تمہیں اپنے دوست اور اس کی منگیتر پر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے دامن میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کیونکہ میرا ایمان اور زمین ابھی مرتا نہیں ہوا ہے یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے بے حد بے تہاشا یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے وجود پر پورا پورا حق رکھتے ہو کیونکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں مگر یہ حق ابھی میری ماں نے تمہارے سپورٹ نہیں کیا ہے میں تمہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری ماں جب مجھے تمہارے ساتھ رخصت کرے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی مجبوری ہو ان کی نظرین ادامت اور شرم سے جھکی ہوئی ہوں اور تم تمہارے دل میں میرے لئے کوئی شوق نہ ہوں اہزار کے شکوے پر وہ اچھی خاصی اہزار کے شکوے پر وہ اچھی خاصی جذباتی ہو گئی تھی وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا ایم سوری اہزار میں کوئی تین ایجر نہیں ہوں لیکن میں تمہاری زندگی میں پوری روایتوں اور بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ آنا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے پھر رخصتی کروا لیتے ہیں کیوں نہیں مان رہی ہو تم صرف چند ماہ کی محلت مانگی ہے میں نے میں چند ماہ انتظار نہیں کر سکتا مجھے تم پر بہت مان تھا اہزار مجھے بھی بہت مان تھا تم پر تم نے لاج رکھی میرے مان کی جب سے وہ بات ہوئی ہے پاس پیٹنا تک چھوڑ دیا ہے تم نے کہاں وہ آگے پیچھے پھر نامی دی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر رات رات بھر جاگنا میں نے سفر پڑ جانا تو نوافل پڑ پڑ کر میری سلامتی کی دعائیں مانگنا گھر واپسی پر لیٹ ہو جاتا تو نید کو پسے پوش ٹال کر صرف میرے لیے جاگنا کیا تھا وہ سب وہ جذباتی ہوا تھا علیزے کی آنکھوں سے دو آنسوں ایک ساتھ ٹپک پڑے محبت بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں سر جھکا کر جواب دیا تھا اس نے کیا اب محبت نہیں رہی نہیں سچ کہہ رہی ہو ہاں ٹھیک ہے نمل آئی تو اسے کہنا ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیج دے علیزے کے رکھ پھیڑنے پر لب بینچتے ہوئے اس نے کہا تھا اور اگلے ہی پل کچن سے نکل گیا علیزے کتنے ہی دیر جامت دماغ اور گھٹی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی تھی ایزار کا کینڈا کے لیے ویزا اوکے ہو گیا تھا نہ صرف ویزا آ گیا تھا بلکہ اس کی سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی موسم بدل رہا تھا گھر میں یسرہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی ایزار کے ننیال سے ہی اس کے لیے رشتہ آ گیا تھا اور میسیس محسن کے پاؤں جیسے زمین پر نہیں لگ رہے تھے خود یسرہ بھی سارے دن ہواوں میں اڑتی محسوس ہوتی تھی علیزے کے پیپرز کرید تھے مگر اس کے باوجود میسیس حسین نے اس کی رکستی تیہ کر دی تھی اپنی کمرے سے اہزار عبدالحادی کے کمرے تک کا سفر اس کے لیے کسی پلسرات سے کم نہیں تھا منیر صاحب حسن صاحب اس کی ماں سب خوش تھے مگر وہ چھپ تھی اہزار عبدالحادی کی زد نے جیسے اسے اندر سے تکلیف پہنچائی تھی مگر اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوئی جب وہ کمرے میں آیا چپ چاپ سا بہت نڈھال وہ کمرہ لوگ کرنے کے بعد بہت خموشی سے اس کے پاس آ بیٹا تھا کیسی ہو کافی دیر کی خموشی کے بعد بہت بوجھل سے لہچے میں اس نے پوچھا تھا جب علیزے نے خود ہی گنگٹ اٹھا دیا ایک ہارا ہوا انسان کیسا ہو سکتا ہے تمہاری نہیں ہو ہار بہتی ہے جب کسی چاہنے والے کو دھتکار دیا جائے دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس وقت یہ چوڑیاں یہ سنگھار یہ سب میرے لیے ہیں نا علیزے کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا علیزے کا دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑک اٹھا پتہ نہیں تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے لگتی ہو مگر یہ سچ ہے علیزے میں نے تمہاری سیوا کسی کو اپنے دل کا پتہ نہیں دیا کچھ لمحوں کی خموشی کے بعد پھر اس کی آواز گنجی تھی دیکھ لو تمہاری ماں نے آج تمہیں پورے فخر اور مان سے رکھ سکت کر کے میرے حوالے کیا ہے اور میں تمہاری پوری روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا کر لایا ہوں تمہیں مگر بہت بوجھے لہجے میں بولتے بولتے ایک دم سے وہ رکھا تھا جب علیزے نے فوراں سر اٹھا کے اسے دیکھا مگر مگر اب وہ دل رہا ہے نہ دل کی خواہش وہ سنجیدہ تھا علیزے کا تو جیسے کسی نے مٹھی میں دل بھینچ لیا تھا اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی تھی مگر احسار نے پرواہ نہیں کی تھی بنا اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کیے وہ کپڑے تدیل کرنے کے بعد سے ہو گیا تھا علیزے پتھر کا بودھ بنی بیٹھی رہی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی احسار اور اس کے بیچ اتنے فاسطے بھی بڑھ جائیں گے کہ دونوں ایک ہی بستر پر ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے صدیوں کی مسافت پر رہیں گے اگلے روز رات دو بجے احسار کی فلائٹ تھی علیزے کمرے سے ہی نہیں نکلی اس کا دل جیسے پھٹ رہا تھا اس وقت اس میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی نہ دادا جی کا نہ اپنی ماں کا نہ نرجس چچری اور ان کی بیٹیوں کا سردی کی بڑھتی ہوئی شدت نے جیسے اس کے احساسات منجمت کر دیئے تھے احسار عبدالحادی جیسے شخص کو سمجھنا والا اتنا آسان کہاں تھا کوئی فریاد تیرے دل میں تبی ہو جیسے تُو نے چپکے سے کوئی بات کہیں ہو جیسے ایک لمحے میں سیمچ آیا ہے صدیوں کا سفر زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے یسرہ کے رشتے کی بات فائنل ہو گئی تھی اور اب زرینہ بیکم کی خواہش تھی کہ منیر صاحب کے زندگی میں ہی یسرہ بھی اپنے گھر رخصت ہو جائے تاکہ دادا کی طرف سے جو کچھ علیزے کو ملا وہ یسرہ کو بھی ملے ہیزار کو کنیڈا گئے چار مہینے ہونے کو آئے تھے اور ان چار ماہ میں ایک بار بھی اس نے علیزہ سے کھل کر بات نہیں کی تھی سیل فون اور سکائپ دونوں پر وہ صرف اپنی ماں دادا یا یسرہ نمل لوگوں سے زیادہ بات کرتا تھا علیزے پاس پیٹھی منتظر رہتی کہ وہ اسے بلائے گا مگر ہر بار اس کا یہ گمان دخمیں بدل جاتا تھا اس کی چپ اور اداسی کو دیکھتے ہوئے میسیس حسین نے اسے دوبارہ کالیج جوائن کرنے کی اجازت دی تھی مگر عجیب بے کلی تھی کہ اب کالیج میں بھی دل نہیں لگتا تھا جتنا وہ اہزار کو ذہن سے جھڑکنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی وہ اور اس کی یادیں اس کی سوچ کے دریچوں میں در آتی تھی اوپر سے آج کل یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اہزار نے کانیڈا میں کسی انڈین مسلمان لڑکی سے فرنشپ کر دی ہے اور دونوں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں گھر بھر میں یہ خبر پھیلانے والی نمل تھی جبکہ اسے حسی میں اڑا کر مشکوق کرنے والا خود اہزار حسن تھا علیز حسن کے اندر جیسے کوئی الاؤ دہکنے لگا جس میں اس کی ایک ایک سانس جل رہی تھی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اسے سوری پر لٹکا دیا تھا مگر وہاں اس کا درست سمجھنے والا کوئی نہیں تھا نمل نے اہزار کے بعد اب آزر میں دلچسپی لینے شروع کرتی تھی اور یہاں اسے ناکامی کا مون نہیں دیکھنا پڑا تھا آزر نے نہ صرف اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا بلکہ اپنی ماں سے کہہ کر بات بھی پکی کروالی تھی جس پر زرینہ بیکم کا سالوں پرانا گصہ قدرے کم ہوا تھا علیزے کی رکسدی کی طرح یسرہ کی شادی کا معاملہ بھی چٹ مگنی پٹ بیاں کے مسادق تیہ ہو گیا تھا یسرہ کا امیہ کافی سال دبائی میں رہنے کے بعد اب پاکستان میں سجل ہو گیا تھا بہن بھائی سب شادی شدہ تھے اور ماں باپ کی رہلت ہو چکی تھی نرجس بیگم کو وہیں یسرہ کے قابل لگا تھا کیونکہ یسرہ کے مزانچ میں بہت درشی تھی علیزے کو یسرہ کا شہر زیادہ اچھا نہیں لگا تھا اہزار نے بھی اس شادی میں شرکت سے معصرت کر لی تھی تاہم اس نے کینیڈا سے اسے بہت قیمتی تحائف بجوا دیئے تھے ایک بات جو علیزے نے محسوس کی تھی وہ یسرہ کے شہر کاشپ کے کردار کی کمزوری تھی یسرہ سے زیادہ وہ نمل اور کومل کی کمپنی کو انجوائے کرتا تھا علیزے کے ساتھ بھی اس نے ایک دو بار ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تھی مگر علیزے نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا وہ جتنا خوش شکل تھا اتنا ہی عاشق مزاج اور رومانٹک تھا یسرہ شادی کے بعد تقریباً روز ہی ادھر پڑاؤ ڈالے رکھتی تھی تب ہی اس کا شہر علیزے کے ایڈ گیڈ منڈلاتا رہتا تھا کبھی کچن میں کبھی چھت پر کبھی کمرے میں جہاں اکیلا باتا گھیر لیتا وہ اس کے حرکتوں سے سخت آجز تھی مگر دادا جی کے علاوہ اور کسی سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے اس بارے میں کسی سے کچھ کہا تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا سب اسے ہی موردیں الزام ٹھہرائیں گے اس روز وہ کالیج سے گھر آئی تو سب لاؤنج میں ہی پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے کاشف بھی وہی موجود تھا وہ سب کو سلام کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی تب ہی اس نے کاشف کی آواز سنی یوسرا یار تم لوگ اس لڑکی کو اس کے شہر کے پاس کیوں نہیں بجوا دیتے آج کل زمانہ نہیں ہے یوں شادی شدہ جوان لڑکیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیجنے کا کیوں کیا ہوا یہ تو ہمیشہ سے اکیلی ہی جاتی ہے کالیج یوسرا کی آواز آئی تھی علیزے کے ہاتھ دوپٹہ اتارتے اتارتے رک گئے ہم پھر تو یقیناً خوب آگے چلی گئی ہوگی کہانی کیسی کہانی بھئی یہ تو تم کزن بھئی یہ تو تم اپنی کزن سے ہی پوچھو آج مارکٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے کیا جی ہاں یہ بات کا یقین نہیں تو بے شک بلا کر پوچھ لیں اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا وہ جتنی جٹائی اور اعتماد سے بات کر رہا تھا سمینہ کے دل پر جیسے بجلیاں سے گر پڑی تھی تب ہی علیزے شدید غصے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی کاشیب بھائی کو داکہ کوف کریں میں وہاں اکیلی نہیں تھی میری دوست بھی ساتھ تھی میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں بکواس بند کرو اپنی میرے دماغ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اس نے جو دیکھا بتا دیا پہلے کبھی نہیں بولا یہ جھوٹ بتاؤ صحیح کہہ رہی ہے امی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ماں کے چمک کر بولنے پر یسرہ کا بارہ بھی ہائی ہوا تھا علیزے کٹ کر رہ گئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں وہاں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی کیونکہ ہمیں اپنی ایک دوست کے لئے گفٹ کھریدنا تھا اور میری دوست کے بھائی نے ہمیں کالیج سے پک کر کے بازار ڈراب کر دیا تمہیں ضرورت کیا تھی کالیج سے بازار چاہنے کی وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر یہ سوال سمینہ کی طرف سے تھا علیزے کی آنکھیں بھر آئیں دوست اسرار کر رہی تھی امی اچانک پروگرام بن گیا تھا شریف گھرانوں کی لڑکیاں زرینا بیگم پھر چمکی تھی میریز حسین نے دکھ سے مو پھیٹ لیا میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی نہیں تھی جو آپ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہ رہتی یہی حالات رہے تو بھاگ بھی جاؤں گی ایک دن ہم یہ تم جیسے لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ان کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر روز نئے چاند سورج چڑھاتی ہیں اور ان کی بے خبر ماں کو پتہ تک نہیں چلتا شوہر تو جان چھوڑا کر بھاگ گیا آج گھر کے دمات نے دیکھا ہے کل کوئی لوگ دیکھ کر باتیں کریں گے پھر کیا جواب دیں گے انہیں بتاؤ حلیزے کا دل کٹ کر رہ گیا جن کے اپنے آگے بیٹیاں ہوں وہ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے چچی بکواس بند کرو تم جیسی بیٹیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے بندہ ساری عمر بانج رہے ان کی زبان کے آگے خندق تھی کاشف سر جگائے زیر لب مسکراتا رہا اببا جی کو بھی جانے کیا ہو گیا تھا لے کر زیدھی پکڑ لی برنہ اللہ جانتا ہے میں ایک فیصد بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی باپ کا ساری سر پر نہ ہو تو اولاد یوں ہی خود سر ہو کے رہ جاتی ہیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا کر پڑھا لکھا خوبصورت بیٹا ہے میرا کس چیز کی کمی تھی اس میں جو مجھے اس کے لیے کوئی اچھے خاندان کی مالدار لڑکی نہ ملتی اللہ معاف کرے بہت بڑی زیادتی کی ہے اببا جی نے ہمارے ساتھ نادرہ جو اب تک خموش پیٹی تھی اس بار سنگ باری میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا علیزے کو لکھا جیسے کسی نے دھیر سارے کانچ اس کے اندر اتار دی ہوں لفظوں کے دانت کتنے نکیلیں ہوتے ہیں یہ علیزے حسین نے اس وقت جانا تھا اسی روز اسے یہ پتہ چلا کہ گھر میں بزرگ بڑھیں درخت کی مانند ہوتے ہیں جن سے امن کی فاختاؤں کی وابستگی ہمیشہ رہتی ہے یہ پیر جب کٹ جاتے ہیں تو امن کی فاختائیں بھی اڑ جاتی ہیں اس کے گھر میں بھی یہی ہو رہا تھا اس وقت وہ کسی گناہگار مجرم کی طرح ہر الزام پر خموش سر جکائے اپنے کمرے میں واپس چلی آئی تھی سانس کو ماں کے برابر درجہ دیا تھا مگر اس وقت اس ماں نے اس کا نازک سا دل ادھیر ڈالا تھا ان دو عورتوں کی بیچ اس کی اپنی ماں سر جکائے خموش کڑی رہی تھی اس ماں کے پاس شاید اس وقت اپنی پارسا بیٹی کے حق میں کچھ کہنے کے لئے تھا بھی نہیں جبکہ اپنے کمرے میں چت لیٹے منیر صاحب نے اپنی آنکھیں عذیت سے بند کر لی تھی اس روز موسم بہت زر تھا اوپر سے بارش کا بھی امکان تھا دیر تک کچھن میں رات کا خانہ تیار کرنے کے سبب وہ اوپر چھت پر پھیلائی کپڑوں کو بھول ہی گئی پیچھز حسین پچھلے تین روز سے تیز بخار میں پھنک رہی تھی جبکہ دادا جی کی طبیعت بھی خطرناک حد تک خراب تھی اتنی زدد انشن میں علیزے کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا کانہ لگ گیا تھا اور سب نے کھا بھی لیا تھا تب ہی بارش شروع ہو گئی تو وہ کچن سمیٹنے کے بعد اوپر چھت پر چلی آئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کاشف ہوگا کیونکہ گیسرہ کے مطابق وہ بھول کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا تب ہی وہ بے خوف اوپر چلی آئی تھی مگر اوپر پہنچ کر جیسے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے تار سے اتارنے کی کوشش کی وہ ٹیرس کی طرف سے نکل کر اس کے این پیچھے آں کھڑا ہوا کپڑوں کی اتنی فکر اور انسانوں کا کوئی خیال ہی نہیں وہ پلٹی تھی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا کاشف اس کے این پیچھے کھڑا مسکڑا رہا تھا وہ باقی کے کپڑے تار پر ہی چھوڑ کر تیزی سے پلٹی تھی مگر اس نے آنگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اتنی جلدی کس بات کی ہے میں کوئی کھا تو نہیں رہا تمہیں دیکھو کتنی اچھے بارش ہو رہی ہے چلو ٹیرس پہ چلتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جائے گی شٹ اپ علیزے کا چہرہ سرک ہوا تھا مگر کاشف نے پروا نہیں کی تم گلت کیوں سمجھ رہی ہو مجھے قسم سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں علیزے دل سے قدر کرتا ہوں تمہاری کیوں بندی ہو اس رقص کے نام کے ساتھ جو تم جیسی پیاری ہسین و جمیل لڑکی کے قابل ہی نہیں ہے لگاوٹ سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی جب بے ساختگی میں اس نے فوراں اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑ دوں گا مگر اس تھپڑ کا بدلہ چکانے کے بعد وہ مرد تھا اور اب اسے اپنی اصلیت دکھا رہا تھا علیزے نے بات بگڑنے کے ڈر سے چیخنا مناسب نہیں سمجھا وہ صرف اس سے بچنے اور خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جب یوسرا نے سیڑیوں کے دہانے پر کھڑے اسے کاشف کے اوپر جھکے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا پل کی پل میں سارا گھر وہاں چھت پر جمع ہو گیا کسی کو بھی جیسے اپنے بھیگنے کی پرواہ نہیں تھی کاشف نے جو یوسرا کو چیختے ہوئے دیکھا تو فوراں علیزے کو چھوڑ کر اس کے قریب چلا آیا میں یہاں اس گھر میں اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتا یوسرا یہ لڑکی شوہر کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہے کمال ہشیاری سے کام لیتے ہوئے بجائے شرمندہ ہونے یا گبرانے کے وہ الٹا یوسرا پر چڑھ دوڑا تھا جواب میں وہ علیزہ پر ٹوٹ پڑی گھٹیا بے گیارت زلیل لڑکی کوئی حیاء نام کی چیز ہے تم میں کی نہیں گھٹیا بے گیارت زلیل تمہارا شوہر ہے میں نہیں اسے کیوں نکیل دار کر نہیں رکھتی تو یوسرا کے تھپڑ کے جواب میں وہ چلائی تھی جب کاشف نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر دیا حد ہوتی ہے بے گیارتی اور ڈھٹائی کی اس سے پوچھو یوسرا جب اسے پتا تھا کہ میں اوپر ٹیرس پر ٹہلنے کے لئے آیا ہوں تو یہ اتنی بارش میں یہاں میرے پیچھے کیوں آئی کیوں زبردستی روکا ہوا تھا اس نے مجھے اس نے مجھے کیوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کر اس سے شادی کروں کیوں کہا اس نے مجھ سے کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں اہزار سے زیادہ خوبصورت لگتا ہوں وہ کتنا بڑا مکار اور اداکار تھا علیز کوہ کی کتن اس وقت اندازہ ہوا تھا تب ہی وہ گھبرا گئی تھی یہ جھوڑ بول رہا ہے یوسرا مجھے کتے ہی خبر نہیں تھی کہ یہ اوپر چھت پر موجود ہے میں تو صرف ہی کپڑے اتارنے آئی تھی ہاں کپڑے ہی تو اتارنے آئی تھی تو مگر میں نے تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیا دادا جی کے بار بار بلانے پر یہاں تمہیں دیکھنے اوپر چھت پر چلی آئی جتنا زہر اس کے شوہر کے جھوٹ میں تھا اس سے کئی زیادہ خاردار اس کے اپنے الفاظ تھے نرجس چچی نے جو یہ تماشا دیکھا تو آگے بڑھ کر پی در پی کئی تھپڑ اسے رسید کر دیے علیزے سچ پتانا چاہتی تھی مگر مو پر پڑھنے والے پی در پی تھپڑوں نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا وہ اسی وقت اسے اس کے لمبے بالوں سے کھینچتی چھت سے نیچے لائی تھی کاشف کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا علیزے پر فردیر جرم آئیت ہو گئی سہن کے تھنڈے فرش پر بے ہی سو حرکت وہ اکیلی بیٹھی سب کے کوستیں بھی سن رہی تھی اور مار بھی کھا رہی تھی اس کا سر ایک مرتبہ پھیڑ کتے ہی بے گناہ ہوتے ہوئے مجرم کی طرح جھکا ہوا تھا جبکہ اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اس پر لفظوں کی جوتیاں برسا رہے تھے ایک نمبر کی بے گیرت لڑکی ہے یہ امی اتنا بھی خیال نہیں کہ کاشف اس کا بہنو ہی ہے سرک آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے یسرہ اس پر چلا رہی تھی اور وہ پتھر بنی بیٹھی تھی میں بھی کہوں میرا بچہ کیوں لقصدی کی ضد کر رہا تھا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گھر کی عزت بچانا چاہتا تھا مگر کامیاب نہیں ہوا اسے لئے چھوڑ کر چلا گیا اسے ہائے حسن کیسے ابباجی نے میرے چاند سے بیٹے کی زندگی برباد کر دی آپ ابھی فون کریں اسے اور کہیں کہ وہ ابھی فون پر طلاق دے اسے زرینہ بھی پیچھے نہیں رہی تھی جبکہ محسن صاحب اور حسن صاحب سر جھکائے کھڑے تھے تیز بخار میں جلتی سمینہ نے سب کے تفسرے سنے تھے اور پھر خوب مارا تھا اسے اسے لگا وہ اب زندگی میں کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی اس کی گردن ایک انجانے سے بوچ کے احساس سے جیسے ٹوٹتی جا رہی تھی آزر اس کی ماں کی طبیعت کے پیشن ازر انہیں کندوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا کاشیف یوسرا کو لے کر اپنے گھر چلا گیا محسن صاحب اور حسن صاحب بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے کشادہ سین کے بیچوں بیچ وہ اکیلی بے حسو حرکت بیٹھی رہ گئی تیز پارش نے بھی اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور نہیں کیا تھا اس نے یہ بھی نہیں سوچا کاشیف اس کا بہنوئی ہے یہ یوسرا کی آواز اور لفظوں کے کوڑے تھے جو اس کی روح پر بڑے تھے فوراں ہی ان کوڑوں کا انداز بدلہ تھا میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے گھر بھر میں ذریعہ رسوہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا بیٹی رحمت ہوتی ہے لیکن تم زحمت بن گئی ہو میرے لئے اس کی روح پر کوڑے برسانے والی اس کی اپنی ماں تھی اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا علیزے میں جانتا ہوں تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی وہ بچپن تھا جس میں میرے کسی اور کے ساتھ کھیلنے پر تم بھاگی ہوئی آتی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھی میلا ہے اب شاید ایسا نہیں ہے یہ آواز احزار عبدالحادی کی تھی اس کی احزار کی جسے اس نے دل کے گہرائیوں سے ٹوٹ کر چاہا تھا جو اس کے دل کی اولین خواہش اس کا پہلا خواب تھا مگر اس کے کردار اور ایمان کی مضبوطی نے اس شخص کو بھی اس سے دور کر دیا تھا اور اب وہ گری تھی تو ایک ایسے شخص کی وجہ سے جسے وہ اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی بارش تھمی تھی جب وہ اٹھ کر مونیر صاحب کے کمرے میں آئی تھی تھر تھر سردی سے کامتی وہ سو رہے تھے علیزے نڈھال سی ان کے بیٹ پر بیٹھ گئی میں نے کچھ نہیں کیا دادا جی خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا مگر وہاں اس کی بکار اور اس کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا اس کے پرہیز کار مشفق جان لوٹانے والے دادا جی ہار اٹیک کا شکار ہو کر کب کی پل کے مون چکے تھے شاید وہ اتنا ہی برداشت کر سکتے تھے علیزے کا دل بہت زور سے دڑکا تھا دادا جی اس نے آواز دی مگر منیر صاحب نے آنکھیں نہیں کولی تھی اس کے ہر دکھ پر تڑپ چانے والی وہ ہستی پہلی بار بے سود گہری نید سوئی رہی تھی تب ہی وہ چھلنا اٹھی دادا جی پلیز آنکھیں گولیں وہ آزر جو ابھی ابھی میسیز اور آزر جو ابھی ابھی میسیز حسین کی کمرے سے نکلا تھا لپک کر فوراں وہاں چلا آیا تھا کیا ہوا ہے پتہ نہیں پلیز دادا جی کو دیکھو یہ آنکھیں نہیں گول رہے ہیں تو مٹو بیچے میں دیکھتا ہوں وہ بھی پریشان ہو گیا تھا اگلے پانچ میٹ میں وہ دونوں انہیں ہسپتال لے آئی تھے پیچھے حسن صاحب اور محسن صاحب بھی آ گئے عجیب قیامت کی رات تھی کہ اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا بھی کے کپڑوں کے ساتھ ہسپتال کے تھنڈے فرش پر بینہ کسی گرم شال کے سودائیوں کی درہاں بیٹھی وہ روے جا رہی تھی پچھلے چند دنوں میں اس نے اتنا کچھ کھویا تھا کہ اس میں اب مزید کچھ کھونے کی حمد ہی نہیں رہی تھی صرف ایک رشتہ ہی تو باقی بچا تھا اس کے پاس جینے کے لئے اور اب وہ رشتہ بھی ہاتھ سے چھوٹتا دکھائی دی رہا تھا اگلی صبح اپنے ساتھ نئے توفان لے کر حاضر ہوئی تھی گزشتہ رات علیز حسین کی زندگی کے سب سے پیاری رشتے نے اسے ہمیشہ تنہارونے کے لئے اکیلہ چھوڑ دیا تھا گر میں سب لوگ رو رہے تھے مونیر صاحب سے اپنی اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کر رہے تھے مگر وہ خموش تھی یوں جیسے اس کی خوبصورت آنکھوں کی جیلیں خوشک ہو گئی ہو تدوین سے قبل اہزار حسن بھی پاکستان پہنچ گیا گھر کی خواتین میں ایک طرف سر جکائے بیٹھی علیز حسین کو اس کی آمد کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی سویم بالے روز جب وہ تیز بخار میں سو گوار سی سوفے پر پاؤن سمیٹیا بیٹھی تھی اس دن نرجس چچی کو کہتے ہوئے سنا تھا اب تو ٹھنڈ پڑ گی تمہارے سینے میں لے لی ابباجی کی جان اب کر لے نہ آیاشی جھیب بھر کر ہوش سے کاملے بھابی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے جرینہ جو قریب بھی بیٹھی تھی فوراں بولی تھی مگر نرجس نے پرواہ نہیں کی تھی کیوں ہوش سے کاملے دنیا کو پتا تو چلے اس کے کرتوتوں کا صرف اسی کی وجہ سے ابباجی کی جان گئی ہے پھر بھی ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے آپ رکھیں اس عزت بنا کر ہم تو اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہیں گے ہم آئی بڑی گھر کی عزت ان کا گصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا علیزے پتھر کے بودھ کی طرح خموش بیٹھی رہی وہ جانتی تھی اب اسے اس گھر کی عزت نہیں رہنے دیا جائے گا وہ ایک شخص جو اس کی دل کی اولین خواہش اور اس کا پہلا خواب تھا اس شخص کو اب اس کے سکھ اور دکھ کا ساتھی بھی نہیں رہنے دیا جائے گا ابھی تک اس نے اہزار حسن کا سامنا نہیں کیا تھا مگر پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا اسے اپنی عزت اور اپنے رشتے علیزے حسین سے زیادہ پیارے تھے اور ایسا ہی ہوا تھا یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی جب شام میں سب اہزار کو گھیر کر گویا عدالت لگا کر بیٹھے تھے زرینہ اور نرجس چچی نے ایک ایک بات خوب بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی جبکہ اس کی اپنی ماں تاحال خموش کھڑی تھی شاید انہیں اس گھر میں رہنا تھا شوہر اور سوسر کے بعد بیٹی کی حمایت میں بول کر وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دربدر ہونا نہیں چاہتی تھی تب ہی خموش تھی مگر یسرا نمل اور باقی لوگ خموش نہیں تھے اہزار سر جکائے سب کی باتیں سن رہا تھا جب زرینہ نے اس سے کہا علیزے اب ہماری بہو رہنے کے قابل نہیں ہے اہزار بہتر ہے کہ تم اسے طلاق دے کے فارغ کر دو میں اب مزید کوئی تماشا دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں علیزے کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح ٹوٹ کر گئے تھے علیزے جیسے لڑکیاں کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی یہ کبھی بھی تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی نرجس نے جس نفرت سے کہا تو وہ بھڑک اٹھا بس بڑی امی بس بہت کیچر اچھا لیا آپ نے اس کی ذات پر اور بہت صبر سے کام لے لیا میں نے اہزار تم پانگل ہو گئے ہو بھلا اس لحظے میں بات کرتے ہیں بڑوں سے یہاں کوئی کسی پر کیچر نہیں اچھا رہا ہے تم سے جو کہاں ہے وہ کرو یوں سمجھ لو کہ ایک طرف تمہاری ماں کھڑی ہے اور دوسری طرف یہ لڑکی اور فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کس کو چونتے ہو کسے چھوڑتے ہو اس کے بھڑک اٹھنے پر ذرینا نے اسے ڈپٹا تھا جب وہ ان کے طرف پلٹ آیا میں اپنی ماں کو چونوں گا امی باوجود اس کے کہ میری ماں نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیا باوجود اس کے کہ میری ماں نے کسی بے قصور بے گناہ کا دل دکھایا ہے میں اپنی ماں کو ہی چونوں گا کیونکہ بیٹا جو ہوں آپ کا میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا جو حقیقت تھی وہ سب جانتے ہیں سب وہ نہیں جانتے جو حقیقت ہے کیا مطلب ہے تمہارا ہم جھوٹ پوڑ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا مگر سچائی وہ نہیں ہے امی جو آپ جانتی ہیں سچائی وہ ہے جو میں جانتا ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں کسی بھی لڑکی کی پاک دامنی بس یہی تک ہے کہ کوئی بھی اس پر جھوٹا الزام لگا دے تو وہ گناہگار ثابت ہو جائے مجھے دیکھئے میں کاشف بھائی سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہوں کس چیز کی کمی ہے مجھ میں جائز رشتہ بھی ہے میرا اس کے ساتھ اس کے باوجود میں اس کے پارسائی کو چالنج نہیں کر سکا کبھی بتایا اس رڑکی نے آپ کو کہ کیوں اسے سولی پر لٹکا کر چلا گیا تھا میں نہیں بتایا ہوگا اس نے میں بتاتا ہوں میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا رخصتی سے قبل ہی اسے اپنی خواہش کے تابق کرنا چاہتا تھا مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں چکایا جانتی ہے کیوں کیونکہ اسے اپنی ماں کا مان عزیز تھا اپنی حیاء اور اپنا کردار عزیز تھا تو پھر میں کیسے مانجھوں کہ یہ رڑکی ایسے کمزور کردار کی ہوگی علیزے کے آنسووں میں مزید شدت آ گئی آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک مومن عورت پر بہتان لگانے والوں کی سزا کیا رکھی ہے یہ چاہتی تو میری خوشی کے لیے میری خواہش پوری کر سکتی تھی میں اس کا قانونی اور شرع شہر تھا مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں جھکایا اس نے مجھے بتایا کہ اس کا کردار کتنا مضبوط ہے اسی نے مجھے بتایا عورت کی اصل خوبصورتی کیا ہے ایک عورت محبت کے بغیر سو سال گزار سکتی ہے مگر عزت کے بغیر ایک لمحہ نہیں وہ جذباتی ہوا تھا علی زیر روٹی رہی اہزار تم بے وقوف بن رہے ہو کاشف نے خود اسے کیا کاشف نے خود اسے کاشف اس گھر کا دماد ہے تو اس کی ہر بات موتبر ہے اور یہ بیٹی ہے تو اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں آپ کومل سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا کیا تھا کاشف بھائی نے وہ بڑکا تھا اور وہاں موجود سب لوگوں کو جیسے سامپ سون گیا خود کاشف بھی کب وہاں سے خسکا کسی کو پتا بھی نہ چل سکا نمل سے چھوٹی کومل نے سب کے بیچ کاشف کے کردار کا بھانڈا پھوڑا تھا جب ایک روز اسے کمرے میں تنہا پا کر وہ اس کے ساتھ بتتمیزی پر اتر آیا تھا مگر کومل نے عزت کے ڈر سے اور کچھ اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اس بات کا تذکرہ سوائے اہزار کے اور کسی سے نہیں کیا سارا گھر بھی آج اگر اس کے خلاف ہو جائے تب بھی میں علیزہ کا ساتھ دوں گا امی کیونکہ یہ میری عزت ہے آج اگر یہ بے عزت ہے تو اس میں میرا قصور ہے میں اس کی عزت نہیں کروا سکا حالانکہ میں نے اپنے دادا جی سے اس کا وعدہ کیا تھا کہ اسے عزت اور تحفظ فراہم کروں گا مگر اپنی جوٹی انا کو قائم رکھنے کے لیے میں اپنے فرض سے گافل ہو گیا اور دوسروں کو موقع مل گیا سب کی زبانوں کو تالہ لگیا تھا علیزہ کے آنسون تھم چکے تھے اس کا صبر رائے کا نہیں گیا تھا اس کے ایمان اور کردار کی مضبوطی نے اسے سرخروی نصیب کرتی تھی پہلی بار اسے جنم دینے والی ماں کا سر سب کے سامنے فخر سے بلند ہوا تھا پیار بری ایک نظر علیزہ پر ڈالنے کے بعد انہوں نے روتے ہوئے اہزار کو گلے لگایا تھا رات میں جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو علیزہ اسی کے کمرے میں بیٹ کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی وہ دروازہ لوگ کرنے کے بعد اس کے مقابل آیا تھا اسلام علیکم بخار کی حدد سے دہکتے چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر اہزار کو دیکھا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا میرا خیال تھا تم پر صرف بلیک اور صرف کلر ہی چچتا ہے مگر یہ تو آج پتا چلا کہ تم سفید کفروں میں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو اس کا وہی نومل انداز تھا علیزہ کے دل میں جانے کیا آئی کہ وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کرو پڑی کوئی پاگل خبردار اب اگر مزید ایک آنسو بھی بھائی تو تمہارا بدھو لوٹ کر گھر کو آ گیا ہے نا پھر اب رونے کی کیا زورت ہے اسے پیار سے خود سے الگ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچتے ہوئے اگلے ہی پل اس نے اپنا بازو اس کے کندوں کی گٹ پھیلا دیا تھا دیکھو علیزہ جب انسان پر نفس غالب آتا ہے تو وہ اچھے برے جائز نہ جائز کی تمیز کرنا بھی بھول جاتا ہے میں گلت نہیں تھا لیکن تم بھی اپنی جگہ صحیح تھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی روایات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے اور یہ بھول گیا تھا کہ میری اس لمحاتی لگزش کے ایسے نتائش بھی نکل سکتے تھے جو ہم دونوں کے لئے شرمندگی کا باعث ہوتے جماب کر دو علیزہ کے دونوں ہاتھ تھامیں وہ اسے اپنے گلت عمل کی وضاحت دے رہا تھا وہ اس کے کندے سے ٹیک لگائے بٹھی چپ چاپ سنتی رہی تم میرا مان ہو علیزہ میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری تقدیر میں تم جیسی صابر اور باکردار بیوی لکھی تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا احسار مگر آج سب کے سامنے جیسے تم نے مجھے معتبر کیا ہے اس احسان کے لئے میں نے تمہارے سارے قصور معاف کیے اچھا جی ملکہ آلیا بہت بہت مہربانی اب پلیز بڑی امی اور میری ممہ کو بھی معاف کر دینا وہ دونوں تم سے بہت شرمندہ ہیں نہیں مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے احسار انہوں نے دوسروں کی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا سنا مگر میری ماں وہ تو میرا حوالہ تھی احسار میں نے ان کی کوک سے جنم لیا تھا وہ تو جانتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اس روز جب سب مجھ پر لفظوں کے پتھر برسا رہے تھے وہ خموش کھڑی میرا تماشا دیکھتی رہی انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں وہ تو میری ماں تھی احسار ماں سے بڑھ کر اولاد کو کون جان سکتا ہے وہ مجبور تھی علیزے پلیز ماں کر دو انہیں پلیز اب وہ اس کی آنکھوں میں جھاک رہا تھا علیزے نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں مون لیں بہت دنوں کی تھکن کے بعد اس رات اسے سکون نصیب ہوا تھا منجیر صاحب کے چالیس میں کے بعد احسار اور علیزے کا ولیمہ منعقد کیا گیا تھا یوسرا اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھی مگر نمل اور کومل نے علیزے کو پوری پوری کمپنی دی تھی بلیک ڈینر سوٹ میں احسار بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا جبکہ علیزہ نے بھاری کاملی فروگ پہنی تھی احسار بظاہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی ساری توجہ اسی پر تھی رات تقریباً گیارہ بجے وہ دونوں کمرے میں آئے تو علیزے کا موڈ بہت آف تھا احسار کی اتنے دن کی بے نیازی نے اسے بہت ہرڈ کیا تھا کہاں تو ایک دن سبر نہیں ہو رہا تھا اور کہاں اب ساری بے قراری ہیں سرد پڑ گئی تھی وہ بیٹ پر آ کر بیٹھی تو احسار نے اسے پھر تپا دیا تم تھک گئی ہوگی علیزے یہ بھاری گریس اتار کر ریسٹ کر لو کیوں میں کیتی بڑی کر کے آئی ہوں جو تھک گئی ہوں گی اس کے خفا خفا سے لہجے پر چوکر پلٹتے ہوئے وہ مسکرائے تھا نہیں یار باہر اتنی دی تک ایک ہی پوزیشن میں سر جگا کر بیٹھی گئی ہو اسی لیے کہہ رہا تھا بہت شکریہ میرا احساس کرنے کے لئے تمہیں تکت محسوس ہو رہی ہے تو سو جاؤ مجھے جب محسوس ہوگی میں سو جاؤں گی وہ خفا بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے احسار کا دل مچل اٹھا ٹھیک ہے مگر رو کیوں رہی ہو اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئے تھا علیزے نے آنکھیں صاف کر لی میری مرضی میں رو ہوں یا حسوس تمہیں کیا فرق پڑھتا ہے فرق تو پڑھتا ہے یار مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے بازو علیزے کے گلے میں جال لیے تھے صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ نشلہ لف دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے شرارت سے اسے دیکھا تھا جواب میں علیزے نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا اگر تم اسی میں خوش ہو تو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے احسار شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اوئے جان لے لوں گا تمہاری اگر کوئی گلت بات زبان زنے گال تو پاگل لڑکی سچ میں پاگل لڑکی ہو تو قسم سے ایم ہی تنگ کر رہا تھا تمہیں اتنے دنوں سے تم بھی نہ وہ نادم بھی تھا اور مسکرا بھی رہا تھا علیزے کی بلکوں سے آسوں ٹوٹ کر گریے بان میں جزب ہو گیا اور وہ جو رخصتی والے دن کہا تھا کہ تمہاری خواہش مر گئی ہے وہ ہاں ہاں وہ بھی تنگ ہی کر رہا تھا تمہیں مگر تم ہوئی ہی نہیں تنگ کھیر اب کیا ارادہ ہے شرارتی لہجے والے اس شخص کی روشن نگاہوں میں خوشی اور مسرط کے ہزاروں جگنوں چمک رہے تھے علیزے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا دی نہیں کیا نہیں بہت پتر رکھ لیے دل پر اب ایک لمحے کی رہایت بھی نہیں دینی تمہیں ایسی کی تحصیب تمہاری نہیں کی اس بار مسکرا کر کہتے ہوئے اہزار نے اسے اپنی گریفت میں لے لیا علیزے کی روح سرشار ہو گئی اپنے اپنے جسپوں میں ثابتے قدم ان دونوں محبت کرنے والوں کے لیے خوشپو لٹاتی اس رات کا ایک ایک پل مہگ رہا تھا ختم شود so میرے عزیز دیسنرز this was the end of this novel hope that you like it اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want